السلام علیکم دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گی کراچی بریانی کراچی بریانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں کراچی کی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ جو کراچی کی بریانی کی بات ہے وہ آپ کو کسی اور شہر میں نہیں ملے گی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو آج ایسی بریانی کی ریسپی بتاؤں گی کہ اس میں آپ کو کوئی مسالہ نہیں نظر آئے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کیا بڑے بھی پریشان ہو جاتے ہیں مسالے الگ الگ کر کے اور بریانی کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے تو میں آپ کو آج بہت آسان سی ریسپی بتاؤں گی آپ کو مسالے بلکل اس میں نظر نہیں آئیں گے اور بہت ہی خوشبودار ہی ہماری بریانی بن کر تیار ہوگی تو سب سے پہلے ہم بریانی کا مسالہ تیار کریں گے یہاں پر اس کے لیے میں نے آدھا جائفل لیا ہے جواتری کی دو سٹکس لیا ہے ایک جائفل میں سے آدھا پیس بنے لیا ہے سونف لی ہے میں نے ایک چائے کا چمچ سابت دھنیا لیا ہے تین چائے کے چمچ کسوگی میتھی لیا ہے ایک چائے کا چمچ لانگ لی ہے دس سے بارہ عدد کالی مرچ میں نے لیا ہے یہاں پر سابت کالی مرچ ایک چائے کا چمچ دارچینی کی سٹکس لیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ بادیان کے پھول لیا ہے چار عدد اور میں نے یہاں پر بڑی علائچی لیا ہے پانچ عدد اور آٹھ سے دس عدد سبز علائچی لیا ہے تو اب میں ان تمام مسالوں کو پیس لوں گی تو یہ ہمارا بہت ہی خوشکودار سا وریانی کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے پیس لیا ہے وریانی کا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر آلو بخارے لیا ہے چھے عدد دو عدد لیمو لیا ہے حلدی پارڈر لیا ہے آدھا چائے کا چمچ تین چائے کے چمچ کٹی ہوئی لال مرچ کے لیے ہے ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے لیا ہے چار عدد میں نے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے دس سے بارہ عدد لہسن کا پیسٹ لیا ہے لہسن اور عدرک کو میں نے پیس لیا ہے یہ چار کھانے کے چمچ ہے دہی ہم نے ایک پیالی لے لیے یہاں پر سات سو پچاس کرام ہمارے پاس چکن ہے پیاز لیے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لی ہے اگر آپ چھوٹے سائز کی لیے گئے تو آپ دو پیاز لے لیں سات سو پچاس کرام چاول ہے ان کو آدے گھنٹے کے لیے ہم نے دھو کر واش کر کے بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں نے آدھی گھڑڑی حرہ دھنیا لیا ہے آدھی گھڑڑی پودینہ لیا ہے ان دونوں کو میں واش کر لوں گی اس کے بعد میں ان کو توڑ کر باگی کاٹ لوں گی تو چلیے اب ہم بریانی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں ہمیں پیاز کو گولڈن پرائی کرنا ہے اور پیاز کو ہم گولڈن پرائی کرنے کے بعد اس میں سے ہم نکال لیں گے آدھی سے زیادہ پیاز ہم اس میں سے نکال لیں گے تو دیکھیں پیاز کا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب میں اس میں سے پیاز یہ نکال لیتی ہوں اور تھوڑی سی پیاز ہم اسی میں رہنے دیں گے اور اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے ابھی ہم اس کو پہلے مکس کر لیں گے پیاز کا دیکھیں ہمارا گولڈن کلر ہے بہت اچھا سا آیا ہوا تو اب ہم اس میں ساتھ ہی میں لیسا ندرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے تاکہ پیاز کا کلر مزید اور زیادہ ڈارک نہ ہو فرائی ہوتے ٹائم اور اب اسے مکس کریں گے تو اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے جب تک چکن کا کلر گولڈن نہیں آجاتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس کو دو سے تین منٹ تک ہو گئے ہیں فرائی ہوتے ہوئے چکن کو اور چکن کا آپ دیکھیں کلر خوبصورت سا آ چکا ہے گولڈن کلر اس کا تو اب ہم اس کے اندر یہ مسالے ڈال دیں گے آلو بخارے نمک میرچ اور حلدی کا پارڈر تو فرینڈز میں نے آپ کو جو بریانی کا مسالہ بتایا نا تو اس سے بریانی ہماری بہت ٹیسٹی بنے گی اور آپ کو کوئی ڈبے والے پیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر ہی بہت ٹیسٹی بریانی بنا سکتے ہیں ان مسالوں کے ساتھ بہت ہی خوشبودار بریانی بنتی ہے تو اب میں اس میں یہ مسالہ ڈالوں گی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ پورا مسالہ نہیں ہے ہم اس میں ڈالیں گے جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا ہی ڈالیں گے میں اس میں تین چائے کے چمچ بریانی کا مسالہ ڈال گئی ہوں اور اب ہم اسے ایک منٹ تک بھون لیتے ہیں تاکہ مسالہ ہمارا اس میں بھون جائے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے مسالہ جلنا نہیں چاہیے گیس کا فلیم میں نے اس ٹائم ہلکا کر دیا ہے اس کو بس ہم تھوڑی سی دیر پکا لیتے ہیں تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو ایک منٹ تک پکا لیا ہے اور یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے کوکو چکا ہے تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ہم نے اس لیے ڈال ہے کیونکہ ہم کٹ کر ٹیمارٹر ڈالتے ہیں تو وہ بریانی میں اس کے جو چھلکے آتے ہیں ٹیمارٹر کے تو اس سے بچے بہت زیادہ ڈسٹراب ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ڈالیں اس طریقے سے ٹیمارٹر بھی زائے نہیں ہوں گے اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بریانی میں اور بریانی بھی بہت سمپل سی اور بہت ہی زائکے دار بہت ہی لذیذ بنتی ہے اتنی ٹیسٹری بنتی ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کا کھاتے کھاتے ہاتھ نہیں رکے گا بہت ہی مزے دار بریانی بنتی ہے اور اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ جو ٹیمارٹر اور دہی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اس کو پانچ منٹ لگیں گے پکنے میں تو جب تک کہ ہم یہاں پر پانی بوائل کر لیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے اس میں 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 نے دو لٹر پانی لیا ہے سات سو پچاس کرام ہماری پاس چاول ہے دو لٹر میں نے پانی لیا ہے تین چمچ میں اس میں نمک کے ڈال گئی ہوں تو پانی کو اب ہم پکنے دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے دہی اور ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ دیکھئے ہمارا بھون چکا ہے آئل اس کا الگ سے سیپرٹ ہو گیا ہے بلکل تو اب ہم اس کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھی میں میں اس میں لیمون کا رس ڈال گئی ہوں ہرا دھنیا پودینہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اب اس کو مکس کر لیں گے تو بس اب ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس اس کو دو منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے پکنے دیں گے تو یہ ہمارا کورما بن کر تیار ہو چکا ہے بگیانی کا تو اب ہم یہاں پر چاول بوائل کر لیتے ہیں پانی دے کے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم چاول ڈال دیں گے تو یہاں پر بھی ہم اس میں کوئی ثابت گرم مسالے نہیں ڈالیں گے تھوڑا سہرہ دھنیا اور پودینے کی پتیاں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اور آئل ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون کے اسپاس آپ ڈال دیں تقریباً اسے یوگا کے چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں گے اور میں نے کیورا ایسنس ڈالا ہے دو سے تین ڈروپس میں نے کیورا ایسنس ڈالا ہے اب میں یہاں پر بگیانی مسالہ ڈال گئی ہوں ایک اور آدھا چائے کا چمچ ہم یہاں پر بگیانی مسالہ ڈال دیں گے اپنا جو ہم نے تیار کیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ چاول میں ہمارے اچھی طرح سے اس کی خوشکو آ جائے گی جو اس کا فلیور ہے وہ چاولوں میں بھی آ جائے گا تو دیکھیں چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور کورما دیکھیں میں نے آدھا اس میں سے نکال لیا ہے آدھا اسی میں ہی ہے تو میں اب اس میں لیئر لگاؤں گی تو ایک پتیلی میں سائیڈ میں ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں تو میں اس سے دیکھیں نکالتی رہوں گی ہاتھ کے ہاتھ اور اس تقیقے سے ہم اس میں ڈالتے رہیں گے تو بس اب ہم نے بگیانی کی لیئر لگانی ہے سب سے نیچے ہم نے کورما کی لیئر لگائی ہے پھر ہم نے چاول کی لیئر لگائی ہے اب ہم اس پر ایک لیئر یہ لگا دیں گے کورما ڈال دیں گے اوپر سائی سے اب اس کو ہم پھیلا لیں گے تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں تو فرنڈز اب میں یہاں پر میں نے یہ اورنج پوٹ کلر لیا ہے یہ ہم اس پر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا پودینہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اب ہم اس پر پھر سے چاول کی لیئر لگائیں گے چاول دیکھیں ہمارے کتنے کھلے ہوئے بوائل ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوکنگ گوائل ڈالا تھا اس سے ہمارے چاول بہت کھلے ہوئے بوائل ہوئے ہیں اور ہمارے چاول سیونٹی پرسنٹ یہ گل چکے ہیں بس تھرٹی پرسنٹ یہ دم پر ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اچھی طرح سے کوکو جائیں گے اب تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینے کی پتیاں میں نے اوپر سے ڈال دیں تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر میں اوپر سے تولیا رکھوئے ہیں آپ کوئی بھی موٹا کپڑا رکھ لیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں ہلکی آنچ پر تو دیکھیں یہاں پر پندرہ منٹ ہوئے ہیں دم پر لگے ہوئے تو اب میں اس کو کھول لیتی ہوں اور چیک کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں واہ بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کھلی ہوئی اور کتنی خوشبودار سی ہماری بریانی بن کر اس ٹائم تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹ کے بریانی بنی ہیں اور دیکھیں چاول آپ اس کے دیکھیں کوئی اس میں مسالے نہیں نظر آ رہے ہیں اور ہم نے اسے سب مسالے ڈالیں جو بریانی کے ڈلتے ہیں اور ہماری کتنی ٹیسٹی سی لگ رہی ہے بریانی دیکھنے میں تو چلیے اس کو اب ہم سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ بریانی بنی ہے تو فرنڈز ایک بار اس کو بنانا بنتا ہی ہے آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے کمنٹس باکس میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کرنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو فرنڈز ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئی یمی سی مزدار سی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ